ایک ایسی بلی ہے جس کا نام ہے کوڈی ڈا کیٹ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے انسٹاگرام پر ایک میلین سے بھی زیادہ فالورز ہیں اور دوستو سیلیبریٹیز کو جو آپ دیکھتی ہو کہ یہ صرف آئی فون ہی کیوں یوز کرتے ہیں وہ انڈرائیٹ فون بھی یوز کر سکتے تھے پر زیادہ تر سیلیبریٹیز آئی فون کو ہی استعمال کرتے ہیں آخر کیوں یہ جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو دوستو میں ہوں عبیت اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو باسانی مل سکے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بان سکے تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر وان لائٹ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تین لاکھ کلومیٹر کے آس پاس اگر اسے ایک امیجنری اگزامپل میں لیا جائے اگر آپ لائٹ کی سپیڈ پر ٹریول کر رہے ہوتی تو آپ پوری دنیا کا ایک چکر سیون پوائنٹ فائیو سیکنڈ میں پورا کر چکے ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو ایک والکینو ہے جس کا نام ہے اولڈونیو لنگائی یہ ایک ریکارڈ اولڈ کرتا ہے جو کہ ہے ورلڈ کولیشت لاوہ جیہاں تھنڈا لاوہ یہ دنیا میں اکلوتا والکینو ہے جو کہ کارگونا ٹائٹ لاوہ نکالتا ہے کارگونا ٹائٹ دنیا کا سب سے کولیشت لاوہ ہوتا ہے اور اسی لئے اس کو دنیا کا سب سے کولیشت والکینو بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹری اس کوٹ کو آپ سنو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پریکٹس ہی ایک ایسا کام ہے جو کہ آدمی کو پرفیکٹ بناتا ہے اور یہ اس لئے بھی فیمس ہے کیونکہ یہ بروسلی جیسے انسان نے بولا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ارد کی بھی ایک روٹیشن سپیڈ ہوتی ہے ابھی کی جو روٹیشن سپیڈ ہے وہ چوبیس گھنٹوں کی ہے تو روٹیشن سپیڈ کے چلتے پہلے ڈائنس آرز کا جو پیریٹ تھا اس وقت تیس گھنٹے کا ہوتا تھا یعنی آج کے ٹائم سے ایک گھنٹہ کام ہوتا تھا فیکٹ نمبر فائف دوہزار سولہ کے دسمبر میں سہارہ ڈیزٹ میں تھوڑی سی سنو گری تھی بارش بھی جہاں نا کے برابر ہوتی ہے وہاں پر سنو گری تھی یہ اس سے پہلے نائنٹین سیونٹی نائن میں گری تھی فیکٹ نمبر سیکس بہت ساری سٹڈیز کے حساب سے جو لوگ کسی ایکٹیویٹی کا خواب دیکھتے ہیں مطلب اگر آپ گیمز کے بارے میں خواب دیکھتے ہو تو آپ اس چیز سے اصل زندگی میں بھی اچھے ہونے لگتے ہو فیکٹ نمبر سیون میکسیکو کے آئی لینڈ میں ایک چھپا ہوا بیچ موجود ہے اس ایمج کو آپ دیکھئے جنگل کی بیچ میں ایک بیچ موجود ہے اور اسے ہیڈن بیچ بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ نائنٹین فورٹی سیون میں ہینز ریڈل نام کے ارسٹریلیا کے ایک ٹینس پلئیر ویمیلڈین کے فورت راؤنڈ تک پہنچ گئے یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی ہاتھ تھا اور انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ ورلڈ وار ٹو میں کھو دیا تھا اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اپنی قبلیت کے دم پر کتنے آگے تک جا سکتے ہو فیکٹ نمبر نائنٹ ایک جیپنیز آدمی جس کا نام تھا یاسوو ٹاکاماتسو اور ان کی ایج تھی ففٹی ایٹ ہیئرز انہوں نے دوہزار چودہ میں سکوبا ڈائیونگ سیکھا کیونکہ دوہزار یارہ میں جپان میں جو سنامی آئی تھی ان کی جو وائف تھی وہ سنامی میں بے گئی تھی انہوں نے اپنی وائف کو ڈوننے کے لیے سکوبا ڈائیونگ سیکھا اور ان کی وائف کے لاشٹ ورڈ تھے آئی وانٹ ٹو گو ہوم اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے سکوبا ڈائیونگ سیکھا فیکٹ نمبر ٹین سال دوہزار سولہ میں ایک آکٹوپس جس کا نام تھا ان کی وہ نیوزی لینڈ کے نیشنل ایکوریم سے ایسکیپ ہو گیا کیونکہ جس باکس میں وہ بند تھا اس کا کور تھوڑا سا کھولا ہوا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ایک ڈرین ہول کی مدد سے اوشن تک پہنچ گیا اور یہ سب اس نے خود کیا واو فیکٹ نمبر ٹین ریسرچز نے ایک سویمنگ پول کو تلاش کیا ہے جو کہ دنیا کا سب سے پرانا سویمنگ پول ہے یہ ایک ہزار سال نہیں دو ہزار سال بھی نہیں بلکہ یہ دو عرب سال پرانا ہے یہ زمین کے تین کلومیٹر کی گرائی پر کھودنے پر یہ پول ملا تھا فیکٹ نمبر ٹویل یہ سویڈن کا آئیس ہوتل جیہاں اصلی آئیس سے بنا ہوا یہ ہوتل جو کہ ہر ونٹر سیزن میں بنائے جاتا ہے اور سپرنگ سیزن کے دوران اور سپرنگ سیزن کے آنے تک یہ پگل جاتا ہے فیکٹ نمبر تھرٹین یہ فیکٹ ایک امیجنری فیکٹ ہے اگر آپ سیٹرن پلینٹ کو ایک بڑے سے بار ٹپ میں ڈالو گے تو وہ فلوٹ کرنے لگے گا کیونکہ سیٹرن پلینٹ چو ہے وہ موسٹلی گیسز سے بنا ہوا ہے اس لیے ان گیسز کے چلتے یہ فلوٹ ہونے لگتا ہے فیکٹ نمبر فورٹین اگر آپ گوگل پر ٹائپ کرو گے ٹو فور وان فائی فور تری نائن زیرو تری اور پھر آپ امیجز پر جاؤ گے تو آپ کو کچھ ایسی امیجز دیکھنے کو ملیں گی جہاں لوگ اپنا سر فریزر میں ڈالتے ہوئے دیکھیں گے فیکٹ نمبر ففٹین پیریارڈک ٹیبل جو ہے اس میں سارے لیٹرز ہیں صرف ایک کو چھوڑ کر اور وہ لیٹر ہے جے جی ہاں جے ہی وہ لیٹر ہے جو کہ پیریارڈک ٹیبل میں نہیں ہوتا فیکٹ نمبر سکسٹین ایک سٹاوبری میں جو آپ چھوٹے چھوٹے بیج دیکھتے ہو ان سبھی سٹاوبریز میں یہ چھوٹے چھوٹے بیج ایوریج بھی دو سو تک ہوتے ہیں صرف یہ چھوٹے بیج دو سو تک ہوتے ہیں فیکٹ نمبر سیونٹین گینیس ورلڈ ریکارڈ کے حساب سے دنیا کو جو سب سے لمبر ڈکار تھا وہ تھا ایک منٹ تھرٹین سیکنڈز ففٹی سیون میلی سیکنڈز کا اور یہ حیران کردہ کام مشیل فورگان نام کے انسان نے کیا تھا فیکٹ نمبر ایٹین ایک بریٹش پلی ہے جس کا نام ہے کوڈی اور آپ حیران رہ جاؤگے اس کی پاپولیٹی کو دیکھ کر اس بلی کے انسٹاگرام پر ایک میلین سے بھی زیادہ فالورز ہیں فیکٹ نمبر نائٹین سبھی سیلیبرٹیز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آئی فون ہی یوز کرتے ہیں وہ انڈرائیڈ فون کا بھی استعمال کر سکتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی آئی فون ہی یوز کرتے ہیں پر زیادہ تر سیلیبرٹیز آئی فون کا ہی استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کافی ریزنز ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ وہ اگر آئی فون یوز کریں تو یہ ان کے لیے آئی فون یوز کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آئی فون میں زیادہ تر چینجز نہیں ہوتے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آئی فون کا ایولوشن کہ پہلا دوسرا سیمیلر ہے تیسرا بھی سیمیلر ہے یہ ان کے لیے آئی فون یوز کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ جیسے انڈرائیڈ میں چینجز ہوتے ہیں ویسے آئی فون میں نہیں ہوتے اور دوسرا ریزن ہے پرائیویسی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آئی فون کتنا آگے ہے اپنی پرائیویسی کے معاملے میں کیونکہ اگر وہ انڈرائیڈ یوز کرتے تو انڈرائیڈ میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس سافٹ ویئر میں کبھی کبھی وائرس آ سکتا ہے پر کسی بتا یہ کبھی بھی آ سکتا ہے اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کا سٹیٹس سیمبل ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس پاور اور پیسے دونوں ہیں دوستو کیونکہ آپ نے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھی تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی نہیں اور ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ